ہلو سامنے لکھو جی کون سا جی میں حسن بول رہا ہوں حالہ سندھ حالہ سندھ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا حالہ کا الحمدللہ گرمی بہت ہے باقی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس جو عجرک ہے نا پڑی بھی ایک منٹہ لے دیں یہ حالہ کی حالہ کی عجرک ہے یہ بہت مشاور ہے بڑی میں ابھی یہ جب پروگرام اپنا دیکھیں گے نا میرے کندے پہ حالہ کی عجرک ہوگی ماشاءاللہ اور کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سے کچھ ایڈوائز لینی تھی حکم فرمائیں نام کیا بتایا نہیں آپ نے نام میرا ہے حسن علی حسن علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا فرمائیں سر ایک تو یعنی کہ مجھے پوچھنا ہے کہ ہم نے ایک کاؤں لی تھی فریزیر نسل کی جی ٹھیک ہے تو اس نے فروری میں بچہ دیا تھا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ابھی تک وہ ہیٹ میں نہیں آئی ہے وہ تو تین مہینے کے بعد اس کو ہیٹ میں نہ آئے تو ہیٹ میں لائے جاتا ہے تاکہ تین مہینے کے بعد دوبارہ سے پرگنٹ ہو جائے نا تو پھر یہ فائدہ مند ہوتی ہے چیز آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے زیادہ سے زیادہ ایک تو بچے اس سے لیے جا سکتے ہیں اور دودھ بھی لیا جا سکتا ہے زیادہ ٹھیک ہے تو میری جان کوئی مسئلہ نہیں اس کو ویسے ہیٹ میں لانے کے لیے اگر قدرتی طور پر ہیٹ میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے وہ اس میں ہم لوگ اس کو خوراک زیادہ دیتے ہیں خاص طور پر پروٹین سے بھری بھی پروٹین ہوتی ہے کھلوں میں کھل زیادہ دیتے ہیں نا تو پھر یہ جلدی ہیٹ میں آ جاتی ہیں تو سر کھل کتنی تینی شاہی ہے کھل وہ ونڈا جو میں نے آپ میرے پروگرامز دیکھتے ہیں یا نہیں جی بلکل دیکھتا ہوں سر اور کیا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جی بلکل کیا ہوا ہے ویری گوڈ تو اس میں ونڈا ونڈے میں جائیں گے نا تو ونڈے کے میں نے بے شمار آپ کو دو دودھ والے ونڈے کے فارمولے دیئے ہوئے ہیں اور چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے ایک ایسا فارمولا بھی دیا ہوئے تھنڈا ونڈا جس میں جو جو اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور خاص طور پر فریزین جو ہوتی ہے یہ گرمی بڑی محسوس کرتی ہیں تو یہ گرمی اس کے لیے میں تھنڈا ونڈا اس کہتا ہوں تو وہ اس کو جب ونڈا دیں گے نا زیادہ خاص طور پر پروٹین اس میں ہوگی کھلیں وغیرہ کھل بنولا ہوگی یا کھل توریا کھل سرسوں کون سی کھل استعمال کر رہے ہیں آپ سرسوں سرسوں تو ٹھیک ہے کھل سرسوں یا کھل توریا کوئی بھی جو بھی ہوگی زیادہ پروٹین اگر جس میں ہوتی ہے وہ کھل بنولا ہے بنولا کی زیادہ اس میں پروٹین پرسنٹیج ہوتی ہے تو بنولا کے لیے جہاں پر پرسنٹشن جے کہ اس میں پاکسن جو ہی وہ زیادہ ہوتی ہیں زیادہ اس لیے اس لیے کہ بغیر سوچے سمجھے ہمارے کسان بچارے اتنے زیادہ وہ سپریہ کرتے ہیں کہ وہ نقصان دے چیز بن جاتی ہے بلکہ صحیح کہا اچھا تو میری جان اب یہ ہے کہ سرسوں کا یا جو بھی ہے کھلیں کھل زیادہ کریں گے نا اور پروٹین جب بیلسٹ رائٹ اس کو ملے تو ہیٹ میں آ جاتی ہے اگر ہیٹ میں نہ آئے تو ایک ٹیکہ ہے ڈیل مازین کا ڈیل مازین کا انجیکشن یا ایک اور ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں لوٹالائز لوٹالائز کا ٹیکہ یہ میری جان وہ انجیکشن لگاتے ہیں دونوں تو یہ سمجھ لیں چھتیس سے اٹھتاریس گھنٹے کے اندر اندر یہ ہیٹ میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ بارہ گھنٹے کے بعد آپ اس کے اندر جو اگر بیج رکھوانا ہے وہ رکھوا دیں یا اگر آپ نے قدرتی ملاب اگر اچھا سانڈ ہے تو پھر وہ اس سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ فریزین میں آپ بیجی رکھوائیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا سر اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اس کو میں نے چیک بھی کروایا تھا وہ جو ڈاپٹر ہوتے ہیں ہاں دالتے ہیں اندر جی تو ڈاپٹر نے کہا تھا کہ گلدی آ جائیں گی لیکن نہیں آئی نہیں ہاتھ کیا ڈاپٹر پنسچن کے دلمازین لگنے سے پھر وہ کنسیو کا ایشو ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا نا کنسیو کا ایشو نہیں نہیں کنسیو کر جائے گی ڈاپٹر پنسچن سے نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے وہ جو چوائی کا ٹھیکہ لگاتے ہیں نا وہ آکسیٹوسن کا وہ ٹھیکہ نقصان دے ہوتا ہے پھر کنسیپشن ذرا مشکل سے ہوتی ہے اور کنسیپشن ہو بھی جاتی ہے تو ابارشن کے چکر میں ہو جاتے ہیں اس قاتحمل کا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ چوائی والا ٹھیکہ یا آکسیٹوسن وہ بالکل نہ لگائیں وہ لگانا بھی نہیں ہے میری جان آپ نے بس اس کو یہ جو ہے اس کا لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ نے ڈاپٹر پنسچن کا ٹھیکہ لگوا کے پھر یہ ہیٹ میں جب آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے آرٹیفیشل انسامینیشن یا مسنوی تخم ریزی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جب تخم رکھوانا ہے یا بیج رکھوانا ہے تو وہ اس کے فوراں بعد آپ میرے پروگرامز دیکھیں گے میں ایک ان کو تھنڈا مشروب پلاتا ہوں کہتا ہوں کہ ایک لٹر پانی میں ایک پاؤ یہ ہینا نہیں ہوتی یہ مہندی مہندی جو آتھوں پہ لگاتے ہیں ایک لٹر پانی میں مہندی مہندی کیوں میں کھا ایک پاؤ دو سو پچاس گرام اسی وقت وہ جب رکھوا لینا ہے اسی وقت ایک پاؤ مہندی اور جو کھار لے لیتے ہیں اس سے پنسار سے جو کھار وہ بھی کوئی ایک سو گرام لے لیں اور اسی طرح آپ اس میں دو گولیاں مشک پور کی یہ بھی مشک پور کی یہ جو عام جب مردے وغیرہ نیلاتے ہیں نا تو اس کے بعد بھی یہ مشک پور کی گولیاں رکھتے ہیں یہ تھوڑی سمیل اس کی عجیب سی ہوتی ہے تو یہ وہاں سے لے کے ان کو پانی میں گول کے ان تینوں چیزوں کو آپ نے اس کو پلا دینا ہوتا ہے فوراں نل کے ذریعے ٹھیک ہے اور نل کے ذریعے اس کو پلا دینا یا ڈرینچر ڈرینچر لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ریپیٹ نہیں ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ اگر دوبارہ پہ سائن کرتی ہے دکھاتی ہے تو پھر دوبارہ سے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ریپیٹ کرے گی تو پھر ایک ڈرینچر جس طرح انجیکشن لگتا ہے ایک پھر ہیٹ میں جب آئے گی نا دوبارہ آ جائے گی پھر قدرتی طور پہی تو جب ہیٹ میں آئے گی پھر ایک اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیل مارلن کا ڈیل مارلن کا انجیکشن لگا کے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے یا کس طرح وہ آپ نے سیڈ رکھوانا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ پوشنا چلا تھا کہ یہ ڈلما دن ایک کی دفعہ لگی اس کا ڈو سو ریپیٹ نہیں ہوگا ایک کی دفعہ لگی ایک اور پوشنگ دی کیونکہ آپ کے پاس کس طرح یاد ہے میں جو بندہ دے رہا ہوں وہ مکس میں دے رہا ہوں میں باداری بھی یوز کر رہا ہوں اور اپنا بھی بنایا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک ہے باداری میں آئی سی آئی آئی سی آئی کا دے رہا ہوں ٹھیک تو صرف جو اپنا بندہ ہے مجھے لگتا ہے اس کی وہ رزلت نہیں آتی جو آئی سی آئی کیا آئی سی آئی مکہی کا دلیا ہے ہاں جی اور چوکر ہے چوکر ہے اور منرائلز اور شیرہ ہے اس میں شیرہ جان پر چلیں چھوڑیں اس کو شیرہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں تو منرل ویکسر ہے ہڈیوں کا چورہ ہے اس میں یا ڈی سی پی پاورڈر نہیں میری جان وہ ڈالیں گے تو ریزلٹ اچھے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دونوں کو ایک ہی شکار ایک ہی تیر سے شکار آپ نے مجھے پتا ہے وہاں تیر کا نشان زیادہ چل رہا ہے آپ کے انشاءاللہ اس طرح بلا چلے گا انشاءاللہ سب دعا کریں کیونکہ یہاں پر مسئلہ سن میں یہ کہ یہاں پر سبسیٹوٹ کوئی نہیں ہے نہیں نہیں آنا چاہیے میری جان چینج آنی سب نوجوان جو ہے وہ پر میری جان مایوس سارے ہوگے ہوئے ہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کے جذبات سے لوگ کھیلتے ہیں یہ لیکن لیکن نوجوان تو جذبات میں ہم نہیں آتی نہیں انشاءاللہ تو اب تبدیلی آنی آنی ہے انشاءاللہ آئے گی آنی 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 شکریہ بہت شکریہ میں باتیں کرتا رہوگا حسناللی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور جب پروگرام دیکھیں گے تو حالا کی جو ہے نا عجرک یہ ضرور دیکھنا ہے اس کو پروگرام میں اور یہ میں رات کو سوتے وقت یہ ہی لیتا ہوں یہ بھی آپ کو بتا دو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ